عوض بیلہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہ لیٹن ٹرم کے لیے ہے لیٹن ٹرم جو ہے وہ اکثر ہمارے لاب میں ایسی ٹرمز ہیں جو لاب میں اکثر یوز ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں اکثر معلومات نہیں ہوتی کہ یہ لیٹن ٹرم ہے کیا تو دوستو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ایک لیٹن ٹرم سے متعلق ہے اور جن دوستو نے پہلے بھی ہمارے لیکچر سنے ہیں وہ اس کا دھیان رکھیں کہ ہمارے آئندہ کے اور پہلے والے لیکچر سننے کے لیے اگر وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ ان کو ہمارے سابقایٹ لیکچر بھی مل جائیں گے اور آئندہ آنے والے وہ بھی نوٹیفکیشن آتے رہیں گے لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے لیکچرز جو ہے بے گلد سنتے رہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو علم میں اضافہ ہوگا اور لاکھ سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی کاربت سابق ہوتے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرینس بیٹوین فیصلے ہوتے ہیں وہ جنجمنٹ وہی جنجمنٹ جو ہے وہ رینما اصول بنتے ہیں نیچے والی کورٹوں کے لیے سپیریئر کورٹ کے وہی فیصلے جو ہیں وہی رینما بنتے ہیں اور انہی کی روشنی میں جو نیچے کی لور سب آرڈینٹ کورٹ ہوتی ہیں وہ اس پر فیصلے کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اصول تیہ کیے جاتے ہیں اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ فیصلے کرتے ہیں اور جو ہائی کورٹ فیصلے کرتے ہیں اسی کی روشنی میں پھر ہماری سیشن کورٹس جو ہیں اس کو اس کی روشنی میں وہ پھر فیصلے کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا آج کا لیٹن ٹرم ہے وہ کیا ہے ریشو ڈیسیڈنڈی ڈ اوگیٹر ڈکڈوں ریشو ڈیسیڈنڈی کیا ہے ریشو ڈیسیڈنڈی وہ ریزنز جن کی بنا پہ کیس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے وہ ریزن جن کی بنا پہ کیس کی ججمنٹ آتی ہے اسے ریشو ڈیسیڈنڈی کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں کسی بھی ججمنٹ میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے جو پریسیڈنڈ بنتی ہے وہ پریسیڈنڈ بنتی ہے کہ جیسے کسی بھی ایک قتل کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں تو وہ پھر اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے پیرا اے پیرا بی پیرا سی پیرا ڈی پیرا ایف پیرا جی تو یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو اس میں ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں گراؤنڈ کی بنا پہ وہ ججمنٹ دی جاتی ہے کسی بندے کو کسی ملزم کو بری کرنے کے لیے یا سزا کرنے کے لیے تو یہ ریزنز ہیں فار دا ججمنٹ ان ریزنز کی بنا پہ جن ریزن کی بنا پہ کسی جو بھی ججمنٹ دیا جاتا ہے بری کیا جاتا ہے یا سزا کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنٹی اور دوسرا ہماری لیٹر ٹرم کا دوسرا جو سہ ہے وہ یہ ہے اور دوسرا ہماری لیٹر ٹرم کیا ہے اور دوسرا ہماری لیٹر ٹرم کیا ہے یہ جتنے بھی پریسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ جتنی بھی لور کورٹس ہیں سپیریئر کورٹ کے فیصلے ان کی جتنے بھی ججمنٹ ہیں وہ بائنڈنگ ہے جیسے سپریئر کورٹ کے فیصلے جو ہیں 189 آرٹیکل 1973 کانسٹیوشن کے مطابق بائنڈنگ ہے سپریئر کورٹ کے فیصلے پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر اور پھر آرٹیکل 201 کے مطابق آرٹیکل 201 کے مطابق جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں وہ لور کورٹس کے اوپر دوسری کورٹوں کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ ان کی نظریت کو دیکھیں گے ان کی پابندی کریں گے جو فیصلے انہوں نے جو اصول بنایا ہے جو رانبہ اصول بنایا ہے جو رزیر بنی ہے وہ اس کی روشنی میں فیصلے کریں گے اور اسی طرح سے 203 ڈبل جی 203 ڈبل جی کیا ہے کہ جو فیڈل شریعت کے فیصلے ہوں گے ان کو بھی جو مطاعت عدالتے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرے گی اور اسی کی روشنی میں اسی کی رزیر میں اپنے جنجمنٹ اپنے فیصلے دیں گے تو یہ ہے اور آبیٹر ڈکٹم کیا ہے آبیٹر ڈکٹم یہ ہے کہ جب کوئی ججمنٹ دی جاتی ہے جب بھی کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ فیصل دیتی ہے تو اس میں ایک فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ریزنگ ہوتی ہے دوسرے فیصلے جو ہوتے ہیں دوسری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ریمارکس ہوتی ہیں وہ ابزرپیشن ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کورٹیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دورانے ٹرائل دورنگ ویٹس بھی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ریمارکس دیے جا رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی ریمارکس جو ہے وہ ججز اس میں بھی دیتے ہیں ججمنٹ میں بھی اور وہ جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ جو ابزرویشن ہوتی ہیں وہ روایات کے مطابق ہوتی ہیں وہ ثقافت کے مطابق ہوتی ہیں وہ واقعال کے مطابق ہوتی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے حکومت کو اس قسم کے مشورے بھی دیتی ہیں ہیں عدالتیں ایسے فیصلوں میں اور اس قسم کے ان کو اپنے کمنٹس بھی کرتی ہیں تو وہ جو کمنٹس کرتی ہیں جو جن کی بائنڈنگ نہیں ہوتی کسی کلو پر بھی وہ کوئی فیصلہ فیصلہ نہیں ہے وہ کسی فیصلے کے اندر اس کا کوئی اطلاق ہونا ضروری نہیں ہے اس کو لاغو کرنا ضروری نہیں ہے وہ ایک ریمارکس ہیں تو آبیٹر ڈکٹم جو ہے وہ ایک observation ہے وہ ریمارکس ہیں جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ قانوم میں تبدیلی ہو جانی چاہیے قوانین کو بدل دینا چاہیے روایات اور اقدار اقدار کی بات کی جاتی ہے تو اس قسم کی باتیں جو ہے اخلاقیات کی بات ہے یا یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں society کدھر جا رہی ہے محول کدھر جا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ترقی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہمارا corruption کے بارے میں کیا خیال ہے اس قسم کے ریمارکس جو دینا ہے اسے کہتے ہیں تو ان کی نہ بائننگ ہوتی ہے کسی کوٹ کے اوپر نہ کسی سوسیٹی کے اوپر یہ اخلاقی بیانات ہیں یہ مارکس ہیں ابزرویشن ہے بارکنگ ہے کہ جو جیجمنٹ میں بھی اور دیورنگ ٹرائل بھی جلیز اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کسے کہتے ہیں یہ نہ بائننگ تو ابزرویشنز ہیں یہ کوٹ کی جو کہ کسی کے اوپر بھی بائننگ نہیں ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو ریشو ڈیسی ڈی اینڈ آبیٹر ڈکٹرم ہے اسی کی روشنی میں اکثر یہ ایسے سوالات امتحانوں میں طالب علموں سے جو لافظ سٹوڈنٹ ہیں ان سے پہنچے جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں سوچا کہ ہم ایسے ٹاپک پر بھی اپنا لیکچر دیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوں اسی کے اخواستات اللہ حافظ اور اندھا بھی انشاءاللہ بخصوص ٹاپک پر اچھے سے اچھے ٹاپک پر لیکچر دیتے رہیں گے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا کوئی اہم ٹاپک لگتا ہو وہ ہمیں ریکمنٹ کریں ہمارے کمنٹس میں لے کے بھیجیں اور انشاءاللہ ہم اس پر لیکچر دیں گے اللہ حافظ